اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اردو کارنر جس طرح ایک کمپیوٹر میں ایک پروسیسر کی اہمیت ہے اسی طرح انسان میں دماغ بھی پروسیسر جیسی ہی اہمیت رکھتا ہے دماغی وہ حصہ ہے جو جسم کے تمام آزاق کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتا ہے ایک نئی تحقیق کے مطابق جسم کے سب سے اہم حصے دماغ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتا رہتا ہے اس سے قبل ہم صرف یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد جب دل کی طرف سے جسم کو خون کی فراہمی بند ہو جاتی ہے تو اس کے تیس سیکنڈ بعد دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح سب کچھ ختم ہو جاتا ہے مگر اس تحقیق نے اس بات کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ انسانی دماغ موت کے بعد بھی کام کرتا رہتا ہے اور دماغ میں اسی طرح خیالات آتے رہتے ہیں جس طرح زندگی میں آتے تھے اس سے انسان آگہی کی اس سطح پر رہتا ہے جیسے زندگی میں تھا اس غیر معمولی تحقیق میں تقریباً دو ہزار ایسے مریضوں کے ایسے تجربات مشتمل ہیں جنہیں مردہ قرار دے دیا گیا تھا بعد از مرک ایسے ثبوت پیش کیے گئے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس تحقیق سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ دل کے ذریعے دماغ کا دورانے خون رک جانے کی تیس سیکنڈ بعد موت واقع ہو جاتی ہے اور خیالات کا سلسلہ بھی یہی پر رک جاتا ہے ساؤتھ ہیپٹن یونیورسٹری کی اس تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں کی موت کے تین منٹ بعد تک انہیں خیالات آتے رہتے ہیں اور وہ اپنے گرد و نواز سے اگھا بھی رہتے ہیں اس ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر سیم پارنیا کہتے ہیں کہ ہماری سوچ کے برعکس موت کوئی حتمی لمحہ نہیں ہے بلکہ یہ واپس ہو سکنے والا عمل ہے جو کسی بیماری حادثہ یا دل وغیرہ کے بند ہو جانے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے اگر دماغ اس عمل کو واپس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ دل کا دورہ کہلاتا ہے اگر نہیں تو پھر اسے موت کا نام دے دیا جاتا ہے آسٹریلیا برطانیہ اور امریکہ سے تقریباً دو ہزار ساٹھ ایسے مریضوں کے انٹرویو لیے گئے جو دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے اس تجربے سے گزر چکے تھے ان میں سے چالیس فیصد کو کچھ باتیں یاد تھیں جو ان کے حیاتیاتی موت کے بعد رونما ہوئیں کچھ لوگوں کو تو بلکل بھی یاد نہیں تھا جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق ان کی حیاتیاتی موت کے بعد بھی وہ سب کچھ سن اور دیکھ پا رہے تھے جیسا زندہ لوگ کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے مطابق ان پر خوف کا غلبہ تھا مگر اس تحقیق کے دوران سب سے حیرت انگیز کیس ایک ستاون سالہ بزرگ کا ہے جو اسے حیات کے بعد از مرگ کا پہلا گواہ ثابت کرتا ہے اس آدمی نے ایک ایک بات بلکل اسی طرح بیان کی جو اس کی حیاتیاتی موت کے بعد بھی رونما ہوئی موسیقی موسیقی